اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس ہب دنیا برسے ہمارے تمام محزز ناظرین کو ہماری منڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدین سو دوستو یہاں پر آغاز کریں گے ہم سب سے پہلے بی ٹی سی ڈومیننس سے جس میں ایک لمبے عرصے کے بعد ہم نے بڑی کمی دیکھی ہے جو فورٹی ون پوائنٹ سکس سے فورٹی پوائنٹ سیون پی آئی ہے سو دوستو اندر ہی ایک کھچڑی پک رہی ہے اور اس کھچڑی کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت جلد ہمارے سامنے ہوگا کیونکہ بی ٹی سی ڈومیننس میں کمی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور آٹومیٹکلی آلٹ کوئن کا یہاں پر مضبوط ہونے کا ہمیں کچھ یہاں پہ علامنگ سیچویشن کر رہا ہے اگر بات کریں سرمایہ کاری کی تو اس میں تو کوئی خاص کمی نہیں ہوئی نہ کوئی اضافہ ہوا اور مارکٹ سٹرک دکھائی دی لیکن کچھ ہے عدد ایسے آرڈ کوئنس تھے جن میں دوستو بہت ہی مائنر سی ٹریڈ چلتی رہی اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس وقت بی ٹی سی میں ڈائریکٹی فائی ففٹی ڈالر کا کریش ہو چکا ہے اور مارکٹ اس وقت ہلنے کا نام نہیں لے رہی ایسی صورت میں دوستو دو کنڈیشن بہت ہی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں پہلی ترجی ہم دیں گے کریش کو کل ہے جمعہ کا دن یعنی کہ فرائیڈے کا دن اور لاسٹ ڈیٹا انٹریز مارکٹ سے ریلیٹڈ اس میں انٹر ہوں گے اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے بی ٹی سی کے اندر اور پوری مارکٹ کے اندر کتنی سفرنس موجود ہے وہ فل اینڈ فائنل ہو جائے گی اور اسی کی بیس پہ اگلا سیچرڈے اور سنڈے بھی گزرنے والا ہے یہاں پر دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایتھریم کے پرائیس میں ہمیں صبح سے لے کے اب تک چالیس ڈالر کا کریش دیکھنے کو ملا ہے لیکن ایتھریم پچھلے اکیس بائیس دنوں کا دوستو وہ کوئن ہے کہ یہ جتنا کریش کرتا ہے اتنا ہی ریکور کر جاتا ہے سو اس کے اوپر ہم آگے چل کر کے بات کریں گے اور فائنل جو ڈسین ہوگا اس کے اوپر میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اور یہاں پر بی این بی اب مارکٹ میں ڈاؤن ہونے کے باوجود مارکٹ کا سٹرک دیکھنے کے باوجود ہمیں پمپ ہوتا دکھائی دے رہا ہے ایسا بہت کام ہوا ہے کہ بی این بی اسی طرح اکیلہ مارکٹ کو سمجھ لیں کروس کر کے اکیلہ چلتا جائے موسٹلی اس کی جو مومنٹ ہے وہ ہم نے ہمیشہ ایتھریم کے ساتھ دیکھی ہے لیکن اس وقت یہ ایتھریم کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے اور اس میں آج کے سیشن میں پانچ ڈالر کا ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہوا ہے دوسری جانب ہم سولانہ کو دیکھتے ہیں دوستو تو اس میں سیونٹی سنٹ کی کمی ہوئی ہے اور ڈوٹ فائی پوائنٹ ایٹ پوائنٹ ٹوائنٹ ٹوائنٹ سے کم ہو کر آپ کے سامنے سیونٹ پوائنٹ نائنٹی فور پہ آ چکا ہے سو دوستو آپ نے ڈوٹ کو اس وقت سیونٹ پوائنٹ سکسٹی پہ وائے کرنا ہے اس کی جو بائنگ زون بنتی ہے وہ سیونٹ پوائنٹ سکسٹی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی اپنے موبائل میں لیمٹ لگا سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن میں اور آپ کو اپلیکیشن میں یہ بائنگ لیمٹ کے تھوہی پروفٹ دے سکتا ہے دوسری جانب پولیگون میٹک ٹوٹلی سٹرک ہے مطلب انیس بیس کا بھی اس میں فرق نہیں آیا تو ایسا یہاں پر اس کا سما کریئٹ ہو رہا ہے کہ اب کی مارکٹ میں یہ کیونکہ کریش نہیں کر رہا تو ون ڈالر تک کی تیاری کرنے کی پوری صلاحیت اس میں موجود ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ایوکس کی تو کوئی خاص اس میں مومنٹ نہیں آئی اور یونی سویب کو صبح ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ سے ایٹ پوائنٹ سیونٹی ایٹ سے ٹو ٹائم یہ نائن پوائنٹ ٹین کا ہائی لگا کر آیا ہے اور اس کے بعد پھر سے ایٹ پوائنٹ سیونٹی ٹو پی اس وقت کھڑا ہے یعنی کہ یہ ہمیں تھرٹی فائف سینٹ کی کمپلیٹلی ٹریٹ دے رہا ہے اور یہاں پر ایک اور چیز دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مجودہ مارکٹ میں جو بھی آگے کے خالات ہوں گے آپ نے یونی سویب کے ساتھ ضرور چلنا ہے یونی سویب کو یہاں پر اگنور نہ کیجئے گا اور میں لاسٹ میں آپ کو اس کے بارے میں انٹری کی پوری جو ترجیحات بنتی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ یہی وہ کوائن ہے جو مارکٹ کے ڈم پر ڈم بھی ہوگا اور پمپ کے ساتھ آپ کو پمپنگ بھی دے گا اب بات کرتے ہیں ایٹی سی کی تو یہ دوستو صرف اور صرف بارہ سینٹ کے اضافے کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملا اس کے بعد اس میں مسلسل کمی ہی کمی دکھائی دی اور چین لنک دس سینٹ کی کمی کے ساتھ اور نیئر دوستو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تقریبا ستائیس سینٹ کی کمی کے ساتھ آپ نے نیئر کو اگر پہلے بائک کیا تھا فور تھرٹی پہ تو آئی ہوپ کہ آپ نے فور سکسٹی فائی پہ انٹری لے لی ہوگی دوبارہ آپ نے نیئر میں اب انٹری لے نہیں ہے دوستو فور ٹونٹی فور ٹونٹی نیئر کی بائنگ آپ کو ڈیفنیٹلی فور فٹی کی ہائی دکھا کر پچیس سینٹ کی ٹریٹ دے سکتی ہے دوسری جانب آٹم ایک لمبے عرصے سے بہت اچھا بیہیو کر رہا ہے دوستو کہ یہ دس ڈالر سے بھی نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا اس میں بائنگ ہماری بنتی ہے نائن پوائنٹ نائنٹی فائف نائن پوائنٹ نائنٹی فائف ہمیں دوستو ایک اچھی ٹریٹ دے سکتا ہے اور ایکس ایمار میں ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ پانچ ڈالر کی بڑی کمی ہوئی ہے مارکٹ حالانکہ اس ٹرک میں یہ پرفارم کرتا ہے لیکن اس وقت کریش کر رہا ہے اب میں آپ کو دوستو ایکس ایمار کے کچھ یہاں پر سگنل پروائیڈ کرنا چاہتا ہوں مہنگا کوئن ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کے پاس 3 بائنگ کی کپیسٹی ہونی چاہیے اسے وہی دوست ٹریڈ کریں جن کے پاس کموں بیش 500 ڈالر کا پورٹ فولیو سائیڈ پہ پڑا ہوا ہے بلکل اور یہ ٹریڈ ذین میں رکھیے گا 12 وار کی ٹریڈ ہوگی ایک سہوار میں دوستو آپ کی انٹری اس وقت فائدہ مند رہے گی 152 پہ اور اس میں سے ایگزٹ لے لی جائے گا آپ 158 کی یہ آپ کو اسی دورانیے میں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے آج حیرت انگیز طور پہ فلو کوئن نے دوستو ایک اچھا پمپ مارا ہے ایک ڈالر کا پمپ البتہ ہمارے انیلیسس میں یہ ایڈ نہیں تھا کیونکہ ظاہری بات ہے کوئن کو اتنا لمبا عرصہ گزر جائے اور وہ پمپ دینے کا نام نہ لے تو پھر اس کی ڈسکشن کسی کام کی نہیں رہتی لہٰذا فلو جو ہے دوستو پانچ ڈالر تک جانے کی کپیسٹی رکھتا ہے ہمیں اس کے تمام سیشن میں ایک پمپ دیکھنے کو ملے اگر آپ چاہیں تو ٹو پوائنٹ فورٹی پہ یا ٹو پوائنٹ فورٹی فائف پہ اس میں انٹری لے کے ٹری پوائنٹ ٹین ٹوائنٹی پہ ایکسٹ لے لی جائے گا یہ پروفٹ نکال کر آپ کو دوبارہ اس کوئن میں ٹرینٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی دوسری جانب بی سی اچ کو ایڈ کرتے ہیں تو اس میں پھر سے دو ڈالر کی کمی ہوئی ہے ون تھرٹی پہ آپ کی اس میں انٹری بنتی ہے اور رات کے اس پہر دوستوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اے پی ای کوائنگ جو تقریباً کہہ سکتے ہیں چالیس گھنٹے تک پمپ اینڈ ڈمپ ہمیں دکھاتا رہا وہ اس وقت سیون پوائنٹ ٹوائنٹی سیون پہ سٹک ہے میرے خیال سے آپ میں سے کوئی بھی دوست جس نے ابھی تک اے پی ای میں بائنگ نہیں کی وہ اسے سیون ٹین سیون ففٹین کے قریب بائنگ کر سکتا ہے ایز ای فرسٹ بائنگ سیکنڈ اور تھرڈ کو آپ سائٹ پہ رکھ لی جیگا اس کے بعد اس میں ہم ٹریڈ کریں گے دوسری جانب دوستو فل کوائن میں پچاس سینٹ کی کمی ہوئی ہے ایک بہت بڑی کمی ہے اور ڈبل اے وی ای جس کی بائنگ ہماری نائنٹی فائف ڈالر کی ہے ہم نے بائنگ کر لی ہے نائنٹی فائف کی ٹھیک ہے اس کی اکورڈنگ ہم اس وقت تھرٹی ایٹ سینٹ کے گھاٹے میں ہیں اب آپ نے دوبارہ اسے بھی بائنگ نہیں کرنا دوبارہ اگر آپ کو سیکنڈ بائنگ کرنی پڑے گی تو وہ اس وقت بنتی ہے کموں بیش ایٹی تھری ڈالر کی تو ایٹی تھری کا بھی لیول ہمارے پاس نہیں آنے والا تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈبل اے وی ای کو لیمٹ لگا دینی ہے نائنٹی نائنگ کے سیل کی تو آپ کا یہ انشاءاللہ چار ڈالر کی پروفٹ دے کے جب سیل ہو جائے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کیونٹی کریش کر رہا ہے لیکن ہمارے لیول پہ نہیں آرہا اسے ہم نے بائنگ نائنٹی نائن پہ ہی کرنا ہے اگر آپ کی ریمٹ لگی ہوئی ہے تو اسے لگے رہنے دیں آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پہ کیسی ایس کریشنگ پوائنٹ پہ کھڑا ہے نائن پوائنٹی فائی پہ اور ہماری اس کی جو بائنگ ہے وہ میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ وہ ہوگی نائن پوائنٹ فیفٹی اس سے پہلے نہیں چاہے کتنے ہی سیشن کیوں نہ چلے جائیں یہاں پر رونی کوائن ایکس ای سی سٹرک ہے ایل ڈی او میں بیس سینٹ کی کمی ہوئی ہے نی او میں پچھتر سینٹ کی ایک بڑی کمی واقع ہوئی ہے سو نی او میں ہماری یہاں پر انٹری بن سکتی ہے دوستو ٹین پوائنٹ سکسٹی پہ اور تھرٹی سینٹ کے اضافے کے ساتھ آپ باہر نکل جائیں گے مارکٹ سے آج انجن میں دوستو تھوڑا سا پومپ آیا تھا تھوڑی دیر کے لیے سکسٹی ون سینٹ سے لے کے سکسٹی سیون کا لیکن اب یہاں پر اس کی مارکٹ سٹرک ہے یہ ہمیں ایک انڈیکیٹر ہے آج کی مارکٹ سے کہ آپ انجن میں دوبارہ انٹری سکسٹی ٹو سینٹ پہ لے کر ایکزٹ لے لیجے گا سکسٹی نائن کی اب یہاں سے دوستو میں دیکھ رہا ہوں کہ سبھی کوئن تھوڑا تھوڑا اپنا ساتھ چھوڑ رہے ہیں جیسے کہ بیسک اٹینشن یعنی کہ بیٹ پینکیک سویب زل میں آج پندرہ سینٹ کا اضافہ ہوا ہے جو زیرو فور تھرٹین بھی سا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں زل کو بہت زیادہ ریکمینڈ کرتا رہا ہوں مجھے ایسا دوستو فیل ہو رہا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوپ ہنڈرڈ کا واحد کوئن رہ گیا ہے جس میں ایک لمبی عرصے سے پومپ نہیں آیا اگر آپ کے پورٹ فولیو میں زل زیرو فور ففٹین زیرو فور ٹین میں اینٹر ہو جائے تو یہ آپ کو کل ایک بہت ہی اچھی ٹریٹ دے سکتا ہے اور یہ ان ٹوپ پوائن میں سے ہے جس میں پوری صلاحیت ہے ایل ڈیو کی طرح دو ڈالر کا ہائی لگانے کی برگر کی طرح پانچ ڈالر کا ہائی لگانے کی تو زل ایک بڑی ہی سٹرونگ آئٹم ہے دوسری جانب دوستو جی ایم ٹی تیزی سے کریش کر رہا ہے بلا وجہ اور بے وجہ نائنٹی سینٹ پہ آ چکا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب کا اس کا جو کریش کرنا ہے اسے لازم سیونٹی فائی سینٹ تک لے کر جائے گا اور تب ہم اس کے اندر بائن کر کے بعد میں ایک اچھی ایننگ کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہمیں اس کا ویٹ کرنا ہوگا دوسری جانب کئی ایس ایم میں ایک ڈالر کی کمی کعوہ میں چالیس سینٹ کی اور ٹی ڈیو ٹی جو آج سے کوئی میں نے پانچ دن پہلے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا ون ڈالر تک اس نے آج دوستو ون پوائنٹ ونٹی ون کا ہائی لگا دیا ہے اس میں آپ کی اگر انٹری بنتی ہے تو وہ ہے ون پوائنٹ فیفٹین آپ اس میں ون پوائنٹ فیفٹین کی انٹری لے سکتے ہیں اور یہ اتنا نیچے آ بھی رہا ہے سو ٹریڈ لینے سے پہلے اس کا ویٹ کرنا بڑا ضروری ہوگا ہائی لگا سکتا ہے یہ تقریباً پینتی سینٹ کی اور تھرٹی فائیف سینٹ تک کی اور یہاں پر یہ ہائی لگا کر ہمیں ٹریڈ دے سکتا ہے ٹھیک ہے اور ڈیر ڈالر تک جانا اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی ٹرسٹ والٹ کا ظاہری بات ہے اپنا کوئن ہے اب بات کرتے ہیں اوپی کی اوپی نے آج دو دو اشاریہ آٹھ تک کا ہائی لگایا ٹو پوائنٹ زیرو ایٹ کا تو کوشش کیجئے گا کہ آپ اوپی میں اگر انٹری کرنا چاہیں ڈاؤن کر رہے ہیں دوستو کیوٹم اور وائی فی فائنانس اس میں ہم انٹری صبح کی مارکٹ میں لیں گے وائی فی فائنانس کو میں آپ کو آپ انشاءاللہ سرکولیشن میں ایک ریکمینڈیشن دیا کروں گا اگر آپ اس میں سے تھوڑا سا پارٹ ٹریڈ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجئے گا اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو یہ بز ناوی وی آر چارٹ بی ٹی سی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی تیزی سے کریش کر رہا ہے ٹھیک ہے صبح کی مارکٹ میں اس کا جو سپورٹ لیول تھا وہ تھا ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن سیون نائنٹی اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بہت اچھی خاصی کمی ہو جگی ہے تھری ہنڈرڈ ڈالر کی اور ریزسٹنس ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن نائن تھرٹی فور ٹوئنٹی ٹھاؤزن تک تھا اب وہ دوستو کم ہو کر آپ کے سامنے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے قریب فائف ٹین ڈالر کا کریش یہ فائف ٹین ڈالر کا وہ کریش ہے دوستو جو بہت ہی سمجھ لیں کہ سٹک سٹک کے ہو رہا ہے بہت فس فس کے جسے ہم کہتے ہیں ٹائٹلی اس کی مارکٹ جو ہے وہ بی ٹی سی کی یہاں پر کریش کر رہی ہے اور اب آپ کے سامنے دوستو میں نے کینڈلز اوپن کی ہیں یہاں پر ہمیں جو کچھ میسیج مل رہے ہیں وہ صبح سے کچھ منفرد نہیں ہے بی ٹی سی کی مارکٹ یہاں پر سات کینڈل بنا چکی ہے کریشنگ کی لیکن یہ ٹرینڈ صرف ڈاؤن کا ہے اسے ہم تھری بلیک رو کے ثرو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرمنٹ ٹرینڈ ہے البتہ یہاں پر ہمیں تین کینڈل ایسی دیکھنے کو مل رہی ہیں جہاں پر پرائز کو سپورٹ ملی صرف اس وجہ سے کہ ان کے شیڈو اپر سائٹ پہ تھے یہ ایک کینڈل تھی جس کا ڈاؤن سائٹ پہ شیڈو ہے اور ایک یہ یہ دونوں چیزیں دوستوں میں بتا رہی ہیں کہ مارکٹ جو ہے وہ کموں بیش اب مزید تین سو ڈالر کا یا ساڑھے تین سو ڈالر کا کریش لگا سکتی ہے اور اگر یہ کینڈل جہاں پر جو ابھی جس کی برت ہو رہی ہے تھوڑا سا اور ڈروپ ڈاؤن کر جاتی ہے تو مارکٹ ہماری سمجھ سے بلکل باہر ہو سکتی ہے لہٰذا یہاں پر ہمیں چار اور کی کینڈل میں کچھ خاص چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں ایک پوائنٹ دوستو یہاں پر آتا ہے تقریباً ڈھائی گھنٹے پہ لے گا یہ کریش ہے ہنڈرڈ ڈالر کا پھر یہ ہے ہنڈرڈ کا اور اسی طرح ہی پچاس پچاس کے کریش کے بعد ایک چھوٹی چھوٹی سپورٹ بن رہی ہے لیٹس پوز مثال کے طور پہ اب یہاں پر اگر اگلی سپورٹ نہ بنی یہ جب آپ کو ویڈیو پہنچے گی تو ڈیفینیٹلی یہاں پر اگلی سپورٹ بن چکی ہوگی اب ہم نے اپنی ویڈیو کی دوستو کچھ ٹائمنگ بھی تھوڑی سی ریورسل کی ہے پہلے ویڈیو ہماری پاکستان کے میڈ نائٹ ٹو تھرٹی ایم تک چلی جاتی تھی ہماری اب کوشش ہے اور ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ایک سٹرگلنگ اور انتہائی میند زیادہ شیڈول میں اپنی ٹائمنگ میں ریورسل لے کے آنا دوستو کچھ چھوٹی بات نہیں ہے ہماری کوشش ہے کہ ویڈیو آپ کو وقت سے اور زیادہ پہلے مل جائے حالانکہ پرانا ٹائم ٹھیک تھا لیکن اس میں کافی آڈینس جو ہے وہ سو جاتی ہے بھاس کر کے ایشین ریجن میں بہت لیٹ ہو جاتی ہے لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو یا اوورسیز ہمارے فرنڈز کو بہت ہی زیادہ بینیفٹ رہتا ہے جتنی مرضی ویڈیو لیٹ ہو جائے ہیر جلدی سے اپنے ٹوپک پہ آتے ہیں دوستو تو یہاں پر اب ہمیں کریش دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ کریش کہاں تک جا سکتا ہے سٹرونگر زون دوستو اس کی ہو گئی ختم جو ہم نے آپ سے تئیس ہزار تئیس ہزار پانچ سو پچاس کا ذکر کیا تھا اب مارکٹ دوستو یہاں پہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ففٹی ایٹ پرسنٹ کریش کر سکتی ہے ففٹی ایٹ پرسنٹ ففٹی ایٹ پرسنٹ جو باقی پرسنٹ بج رہی ہے اس میں بارہ پرسنٹ مارکٹ سٹرک کر سکتی ہے ٹویل پرسنٹ اور پیچھے رہ گیا تھرٹی پرسنٹ کا پمپ صرف تھرٹی پرسنٹ چانس ہوں گے مارکٹ کے پمپ کرنے کے اب یہاں پر مارکٹ نو ڈاؤٹ پچھلے ایک لمبے عرصے سے کوئی تقریبا سات دن بعد اس لیول پہ آئی ہے اب صبح کی بات کرتے ہیں اب صبح ہو جائے گی تھوڑی لمبی کیونکہ ہم نے ٹائمنگ بدل دیا ٹائمنگ میں میں آپ کو پورا لیکچر دے چکا ہوں تو اب ویڈیو آپ کو پہنچتی ہے ون تھرٹی ای ایم پہ تو ہمارا ٹائم آٹومیٹکلی بڑھ گیا ٹھیک ہے یہ ٹائم چلا گیا چار گھنٹوں پہ اب چار ساڑھے چار گھنٹے کے بعد مارکٹ سٹارٹ ہوگی تو اس بیچ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر مارکٹ ٹوانٹی ٹو تھاؤزن فائیو ہنڈڈ سے بھی اپنے دن کا آغاز کرتی ہے تو یہ برا نہیں ہوگا بائیس ہزار پانچ سو ایک اچھا لیول ہوگا ابھی ابھی کی مارکٹ میں کیپلیزیشن کے مطابق اور بیٹی سی ڈومینیس کے مطابق لیکن آپ صبح کا آغاز کرتے ہیں مارکٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور مارکٹ آ جاتی ہے بائیس ہزار ایک سو چالیس پہ ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن ون فورٹی پہ تو دوستو یہ لازم اکیس ہزار ٹوئنٹی ون تھاؤزن ایٹھ ہنڈر پہ چلی جائے گی تو یہ تری فورٹی کا مزید کریش اور فور نائٹی سری کا یہ کریش یہ ملا کر کے بی ٹی سی میں ایٹھ ففٹی تک کا کریش آ سکتا ہے لیکن لیول وائز لیولز فالو کرنے ہوں گے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ سے بات کرتے کرتے ہی یہاں پر ایک سپورٹ بن رہی ہے خیر جیسے کہ میں نے ابھی بی ٹی سی کے چارٹ پہ آتے ہی آپ سے کہا تھا کہ یہاں پر سپورٹ بننی چاہیے تو اینیوے بن رہی ہے ان لیولز کو آپ نے فالو کرنا ہے اس کے بعد پمپ کرنے کے لیے بی ٹی سی کو ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن فائی ونڈرڈ کافی کبھی بھی نہیں ہوگا پمپ کرنے کے لیے مارکٹ کا دوبارہ فوری طور پر ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن نائن ففٹی پہ جانا ضروری ہوگا مطلب یہ جو فور ففٹی ڈالر بھڑیں گے نا یہ آپ کو فائدہ نہیں دینے والے یہ فائدہ دیں گے بی ٹی سی کی مارکٹ کو سپورٹ کے لیے اور مارکٹ کو پش کرنے کے لیے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اچھا اب آپ نے ان دونوں سورتوں میں جس کوئن میں ٹریڈ کرنی ہے اس میں سٹل نمبر ون ہے یونی سویب اس کے بعد ایڈ کر لیجے گا آپ اس کے اندر ٹی آر ایکس آپ کو ایک بہت اچھی ٹریڈ دے رہا ہے سینٹس کی شکل میں ساتھ ایڈ کر لیجے گا اے پی ای اور ایک اور کوئن اس میں دوستوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ریکمینڈ کروں وہ ہے ویوز یہ چار کوئن آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتے ہیں کیونکہ کیوں ہے اے ڈبل اے وی ای میں آپ کو اس لیے ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ وہ ہم نے پہلے سے ہی بائنگ کر رکھی ہے سو دوستو کل ہے جمعہ کا دن تو یہ ایک بہت بڑا دن ہوتا ہے کرپٹو کے اگلے دو دنوں کو لے کر سیچرے سنڈے کو اب آٹھتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف now we are on the chart of ایتھیریم یہاں پر دوستو ہم اس کی سپورٹ کی بات کریں تو اس میں 26 ڈالر کی 26 ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور ریزیسٹنس میں قریب totally ملا کر 31 ڈالر کی دونوں طرف سے ایتھیریم کریش کیا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا بی ٹی سی ایتھیریم میں 31 ڈالر کی کمی دوستو کوئی ویلیو نہیں رکھتی اب تک کی مارکٹ میں پھر بھی یہ اپنی پاور شو کر رہا ہے کے وئی اس کے اندر ابھی اتنی سٹرنسھ وجود ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی ٹی سی کا جو کینڈل گراف تھا وہ جو گرتے گرتے وہاں پر آپ کو کوئی گرین سگنل درمیان میں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے لیکن اس کے درمیان یہ چار کینڈل کریشنگ کے بعد درمیان میں آپ کو ایک سپرنگ بیرش کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہے جس کیا شیڈو دونوں طرف ہے ٹھیک ہے اور یہ جو کینڈل ہوتی ہے سپرنگ کینڈل یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مارکٹ کے اندر کھیچا تانی برابر کی جال رہی ہے یعنی کہ سیلنگ پریشر بھی ہے اور بائنگ پریشر بھی لیکن اس کے بعد انڈ پہ پھر سے ہمیں کریش دیکھنے کو مل رہا ہے اب بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف فور اور کی کینڈل چارٹ میں دوستو ہمیں بہت ہی منفرد چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے ایتھینیم میں کیونکہ ایتھینیم نے ہمیں جتنا بھی کریش دکھایا اتنی ریکاوری دکھائی تو یہ دیکھیں ٹوٹل یہ آخری تین کینڈل ایک گیپ کے ساتھ کریش سپرنگ کینڈل کریش پھر ایک چھوٹی سپرنگ کینڈل کریش پھر ایک سپورٹ مطلب ایک ساتھ سب کو چل رہا ہے اور یہاں پر چار کینڈل مارکٹ کو ڈروپ کر رہی ہے پرائز گرا رہی ہے اس کی مسلسل سب سے خطرنا کینڈل دوستو یہ تھی یہ دیکھیں سپرنگ کینڈل بلکل میڈ کے اندر اور یہ بیریش تھی لیکن اس کے ساتھ یہاں پر سپورٹ بن رہی ہے اب مارکٹ میں یہاں پر پرائز بھی ایک جیسے ہی چل رہی ہے دیکھیں ففٹین نائٹی تھری ففٹین نائٹی فور دونوں میں کوئی گیپ نہیں ہے اچھا اب آپ کو میں صبح کی مارکٹ کے لیے یہاں پر ایڈوکیٹ کر دوں دوستو کہ ایتھیڈیم کی مارکٹ آ چکی ہے اس وقت کی ویکر زون میں جو اس کی پیور ویکر زون ہے وہ ہے ففٹین ایٹی جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں پندرہ سو اسی پہ مارکٹ آتی ہے تو پچاس ڈالر کا اور کریش لگے گا تو یہ ٹوٹل کریش ہو جائے گا دوستو ساٹھ ڈالر کا ساٹھ ڈالر کا ایتھیڈیم مارکٹ کریش لگا سکتی ہے ٹھیک ہے اور ریکاوری کرنے کے لیے اس کو دوبارہ سے صبح سے سٹارٹ لینا ہوگا سکسٹین ٹوانٹی سے صبح کی مارکٹ میں دو لیول آپ نے دیکھ رہی ہے سکسٹین ٹوانٹی اس دا پمپنگ سائن اور ففٹین ایٹی اس دا کریشنگ سائن یہ دونوں چیزیں اگر آپ مارکٹ میں دیکھیں گے تو دیفنیٹلی آپ کو پہلے پتہ چل جائے گا کہ عثمان بھائی نے آپ کو پہلے سے ہی ان چیزوں کے لیے پریپیڈ کر رکھا تھا سو دوستو دوسری جانب آپ ایٹی سی کو لونگ ٹرم کے لیے بھی بائے کر سکتے ہیں ایٹی سی کو اس وقت آپ تین طریقے سے یوز کر سکتے ہیں شورٹ ٹرم اور آرلی ٹریڈ ٹویلو آر ٹریڈ اس کے بعد جو چوتھی چیز میں ایٹ کر رہا ہوں وہ ہے لونگ ٹرم بہت عرصے بعد دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی این بی جو ہے کہ ہے وہ اپنے ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہا ہے تو اس میں جس بھی دوست نے انٹری اب کی مارکٹ میں لینی ہوئی تو وہ ٹو نائنٹی فور پہ لے گا اس سے پہلے نہیں اب بی این بی پمپ ہو چکا ہے تو اتنا ویٹ تو کرنا پڑے گا انٹری لینے کے لیے اب بات کرتے ہیں تھیریم میں انٹری کی تو دوستو آپ میں سے جس نے بھی دوستو کی ابھی اپر سائٹ پہ انٹری لے رکھی ہے مجھے بالکل اس کا حساس ہے اب آپ کی چار سو ڈالر کی انٹری ہوگی ذین میں رکھیے گا ہم نے لوز بھی ریکور کرنا ہے پروفٹ بھی لینی ہے تو آپ نے اس میں انٹری لینی ہے ففٹین فورٹی پہ ففٹین فورٹی پہ فور انڈر ڈالر کی انٹری لے کر انشاءاللہ ہم اپنا سارا لوز ریکور بھی پروفٹ کر کے مارگٹ سے نکلیں گے سو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سخیال رکھئے گا صبح تک اللہ حافظ